ہمارے پاس سامسنگ کا جی سیمن پر آئی موبائل ہے تو اس کو لگا ہوا ہے پیٹرن لاغ ٹھیک ہے پیٹرن لاغ کوئی بھی ہم لگاتے ہیں تو یہ اپنی ہے تو اس کو پیٹرن لاغ کا ہم اس کا رموگ کریں گے ویڈاؤٹ پی سی اور کسی بھی ڈبائیس کے بقیاد تو چلی کے دوستو ویڈیو شیٹ کرتے ہیں اور ویڈیو شیٹ کرنا دے اس پہلے نئے آنے والے دوستو سے گزارشے کے چینل کو سبسکرائب کرلے اور ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دے تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کا ڈاملکیشن آپ کو مل سکے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کرنا ہے اس کی پاور کو آف کسی بھی موبائل کی آپ جب بھی کسی کو موبائل کی ہارڈ کو ریسیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی پاور کو آف کرنا پڑتا ہے اب پرابلم یہ ہوتی ہے سامسنگ کے جو لیٹس فون آرہے ٹھیک ہے لیٹس مادل جتنے بھی آرہے ان کو جب بھی آپ نے پین لاؤگ یا پاسورڈ لاؤگ کوئی بھی لاؤگ آپ نے لگایا تو اس میں جب آپ اس کو پاور کو آف کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پیٹرن جو ہے وہ ڈرا کرنا پڑتا ہے یا پین دینی پڑتا ہے یا پاسورڈ لگایا ہے تو پاسورڈ لگانا پڑتا ہے تو اس صورت میں آپ کو موبائل آف کرنے کے لیے بھی اس کا پیٹرن پاسورڈ چاہیے ہوتا ہے اب اس کو پاور کو آف کیسے کرنا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے لگانا ہے اس کو چارجر ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو چارجر لگا دیا میں نے ٹھیک ہے یہ چارج ہونا سٹارٹ ہوگا اب کیا کرنا ہے اب آپ نے پاور والے بٹن کو پریس کرنا ہے یہاں والا دینوں سائن جب آجائے تو آپ نے ہوم کی والیم اپ ڈان اور پاور والا بٹن چاروں بٹنوں کو آپ نے ایک ساتھ پریس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ نے چھوڑ دینا ہے جب سائن شو ہو جائے ٹھیک ہے بیٹری کا سائن شو ہو جائے اب جو ہے ہمارا موبائل جو ہے وہ آف ہو چکا ہے ٹھیک ہے چارجنگ سٹارٹ کر دی اب چارجنگ جیک جو ہے ہوم اس کو اتار دیتے ہیں اب ہوم کی ٹھیک ہے ہوم کی والیم اپ والا بٹن اور پاور والا بٹن تینوں کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے تینوں کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے جب گلیکسی جی سیون پرائم کا لوگو شو ہو جائے تو پاور والے بٹن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور ہوم کی اور والیم جو ہے وہ دونوں کو پریس کر کے رکھنا ہے والیم اپ والا اور ہوم کی اس کو پریس کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ انٹریڈ کا لوگو شو ہو جائے گا انسٹالنگ سسٹم اپ ڈیٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ آگیا ہے نو کمانڈ تو نو کمانڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پاور والا بٹن پہلے پاور والا بٹن پریس کرنا ہے پھر میں اس کو پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ایسے اس کو پریس کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ شو کروا دے گا آپ کو فائل جو ہے نیچے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو نیچے آجانا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو کہہ کرنا ہے وائب ڈیٹا فیکٹری سیٹ پہ پاور والا بٹن آپ نے پریس کرنا ہے یہاں پہ نیچے آجانا ہے یس کرنا ہے اس کو اور جیسے ہی آپ یس کریں گے تو نیچے آپ کو فارمیٹنگ ڈیٹا وغیرہ جو ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور ڈیٹا وائب کمپلیٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر سے وہی والا آپ کو نظر آئے گا اور مینیوں میں آپ نے ریبوٹ سسٹم ناو پہ ہی پاور والا بٹن کو پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ اپنے مومبائل سے پاور والا بٹن ریبوٹ سسٹم ناو پہ پریس کریں گے تو ہمارا مومبائل جو ہے وہ ریسٹارٹ ہو جائے گا ریسٹارٹ ہونے کے بعد سامسنگ گلیکسی کا لوگو جب آتا ہے تو اس میں فرسٹ ٹائم جب سامسنگ گلیکسی لوگو جب ہارڈ کسی بھی مومبائل کے آپ ہارڈ کو ریسٹ کرتے ہو تو فرسٹ ٹائم فرسٹ لوگو پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتا ہے نارمل ہونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے زیادہ ٹائم لیتا ہے تو آپ نے ویڈ کرنا ہے آپ نے کسی بوٹن کو نہیں چھیڑنا پاور والا بٹن نہیں پریس کرنا کوئی بٹن نہیں آپ نے پریس کرنا اور نہ ہی آپ نے مومبائل کی پاور مسائل کو آف کرنا ہی آپ نے اور یہ 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 ضرور دیکھ لینا کہ آپ کا مومبائل کی باتری فرسٹ ٹائم نابس ہیں خو pes чуть شانچ سے آبا ہو اس میں موبائل جب آپ حر largے 是 ا Shake تو اس میں جو ہیں موبائل جو ہے آپ کا آف نہ ہو جائے پsc اپی عارہ ٹائم نابسまず آپ کو آف نابس ہونے چاہیے پہنے یہ لازمی دیکھ لینا ہے اگر یہاں سامسنگ لوگو پہ ہم بیٹ کرتے ہیں پھر میں نیکس سیٹنگ آپ کو کر کے دکھاؤں گا اگر اس میں آپ کو ایف آر پی لاک کی ضرورت پڑے ایف آر پی لاک بھی آپ نے لگ کرنا پڑے جیسے کہ آپ کو گوگل کی آئی ڈ آپ نے لگائی ہوتی ہے پلے سٹور میں جو آئی ڈ لگی ہوتی ہے وہی والی آئی ڈ دوبارہ سے وہ لگانی پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ کا موبائل جو ہے وہ جو نارمن سیٹنگ ہوتی ہے وہ نہیں شو کرواتا ہے تو آپ کو میں نیکس سیٹنگ کر کے دکھاؤں گا اگر وہ اس میں آئی ڈ لگی ہوئی ہو تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے موبائل کی آئی ڈ کو جو ہے وہ انلاک کر سکتے ہیں گوگل آئی ڈ کو ایف آر پی بائی پاس کر سکتے ہیں تو اگر کوئی اور پرابلم ہوتی ہے ریسٹ کے علاوہ اگر آپ کے موبائل میں ریسٹ نہیں ہوتا ہے یا ریسٹ کے علاوہ آپ کے موبائل میں کوئی اور پرابلم ہوتی ہے تو مجھے کمنٹ کیجئے موبائل پر نیکس سیٹنگ بھی کر کے دکھاؤں گا آپ کو تو یہاں میں ویڈیو کسی اس واجہ نہیں کر رہا تاکہ آپ دوستوں کو پتہ چل سکے کہ جو ہے ویڈیو ایڈڈ وغیرہ نہیں ہوئی اسی طریقے سے آپ اپنے موبائل کو جو ہے وہ ریسٹ کر سکتے ویڈیو پسند آئے تو لائک شروع اور کمنٹ ضرور کیجئے گا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اگر کوئی اور پرابلم ہوتی ہے مجھے کمنٹ کیجئے مانشہ اللہ سکا سلیشن آپ کو ضرور سینڈ کر دوں گا یہاں پہ تھوڑا سا ویڈ کرتے موسٹری جو ہے وہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے اور انہوں میں ایک سے دو منٹ لے لیتے ہیں سامسون کے موبائل جو ہے وہ یہاں سے ایک سے دو منٹ آپ کو ویڈ کرنا پڑے گا سامسون لوگوں پہ آپ کو ایک سے دو منٹ کا ٹائم جو ہے وہ رکوائر ہوتا ہے جب بھی آپ کسی بھی موبائل کی ہارڈ کو ریسیڈ کرتے ہیں چاہے وہ سامسون کو ریو اوپو کوئی بھی موڈل ہو تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو ہمارا موبائل جو ہے آپ سٹارٹ ہونے والا ہے تو اب اس کی نیکس سیٹنگ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے سٹارٹنگ انٹرائیڈ پہ آ گیا ہے ہمارا موبائل جو اس کو اب یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ کرنا ہے یہ ہے کہ آپ نے ہمارا موبائل کی لینگوی چینج کرنی ہے تو لینگوی چینج کرنے اور نہ آپ کو کیا کرنا ہے سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے نیکس کرنا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ کے فون میں جو ہے وہ آئیڈی لگی ہو یہ پلے سٹور میں تو آپ کو بہی والی آئیڈی لگانی پڑتی ہے اس کے علاوہ پھر آپ کو وائی فائی سے کنیکٹ کرنا پڑتا ہے میں یہاں پہ نیکس کرتا ہوں یہاں پہ اگری ٹرم اینڈ کنڈیشن کو آپ نے چیک کر دینا ہے یہاں پہ نیکس کر دیتا ہوں جسٹ ہے سیکنڈ پہ آپ نے پھر نیکس کرنا ہے ٹائم اینڈ ڈیٹا سٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو کوئی بھی نام لکھنا ہے لکھ لیں ورنہ آپ کو نیکس کر دیں سپل ہی کوئی بار نہیں تو یہاں پہ اگر آپ نے خون کو دوبارہ سے آپ نے فنگر پرنٹ پرسپرڈ یا پیٹرن لاغ لگانا ہے تو آپ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں کوئی بھی اپشن تو میں یہاں پہ کرتا ہوں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں آپ سکپ آوے پہ اس کے بعد یہاں پہ میں اس کو اپسیپٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے سامسنگ گاؤنڈ اگر کریئر کرنا ہے تو وہ کر لیں ادروائز کیا کرنا ہے میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں اس کو بھی میں سکپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ فنش کا آپ کو آپشن مل جائے گا تو فنش کرتے ہیں جیسے ہی آپ فنش کریں گے تو ہمارا مومبائل جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈسپلی شو کروا دے گا مومبائل کا ڈیکسٹوپ جو ہے وہ آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائے گا پاور کو آف کر کے میں دیکھتا ہوں تو ہمارا جو ہے پیٹرن یا پاسوال یا پین لاغ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب کوئی بھی لاغ جو ہے وہ سواپ کرنے پر آپ کو نظر نہیں آئے گا آپ اپنے مومبائل سے ایزی لی جو ہے تو یوز کر سکیں گے تو جتنا بھی پروسیجر میں نے آپ کو بتایا تو یہ سارا آپ کو ویڈاؤٹ دوائس اور آپ خود ہی گرمیز کو ریسٹ کر سکتے ہیں کسی چیز کو آپ کی ضرورت نہیں پڑھے گی ٹھیک ہے تو سب ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بولئے گا تینکیو اللہ حافظ